موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے میں انصار عزیز ندوی ناظرین آپ لوگوں کے سامنے آج استنبول کے انتخابی نتائج کل عدم قرار دیے گئے ہیں جو حالیہ بلدیہ انتخابات ہوئے تھے جس میں صد دگان کے پارٹی کو شکست ہوئی تھی بری طرح سے اس کی تفصیلات کیوں رد کر دی گئی وہ بھی بتاؤں گا اور مودی کو سب سے زیادہ چیلنج جو دے رہی ہیں ممتہ بینر جی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ وزیراعظم کو وزیراعظم نہیں مانتی وہ کیوں کہا یہ ساری تفصیلات بھی آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا رویش کمان نے ایک بہترین بلوگ لکھا ہے صحافیوں کو لے کر کے کہ میدان میں اتر کر کے یو پی اور بیہار میں جا کر کے صحافی کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کے موہ سے کیا زبردستی اگلوانی کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ناکامی ہو رہی ہے بہت اچھا تفسرہ کیا ہے یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے ایک اہمترین اپیل آپ لوگوں سے یہ ہے کہ سیدھی بات کی کئی نمبرات کو وارس اپ لگاتار بلوگ کرتے ہوئے آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ لگاتار آپ تک جو ہے اس کے اپ ڈیٹس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ بار بار اس طرح ہونے کی وجہ سے ہمارا ڈاٹا خراب ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا آلٹرنیٹ چھون لیا ہے وہ یہ ہے کہ وارس اپ کو ہی مقابلہ کرتا ہے ایک اور اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے وائبر جی ہاں جو لوگ ہمارے اپ ڈیٹس کو موبیل میں چاہتے ہیں لنکس کو بروقت آپ تک محصول ہوئے ان سے درخواست ہے کہ وائبر بھی اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح واتس اپ کا اپ کرتا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں گوگل پلے شٹور میں جا کر کے وہاں آپ وائبر کرتے ہی آپ کو اپ کا ساری چیزیں نظر آ جائیں گی اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اس میں ایک مرتبہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو ہماری نمبرات پر ضرور بھیجیں میسیج کریں وائبر کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے گروپوں میں جمع کر لیں گے اور وہاں سے بھی اپنے اہم ترین جو بھی alerts ہوں گے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے نمبر ہے اس کو نوٹ کر لیں 6360435209 اور دوسرا نمبر ہے 9916871487 اور تیسرا نمبر ہے 9663027449 اس پر آپ نمبر کر لیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے گروپوں میں اٹھ کر لیں بہرکر اپناظرین چلیے چلتے ہیں اب اس وقت ترکی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ترک انتخابی کمیشن نے استمبول کے بلدیاتی نتائج پر برسر اقتدار آق پارٹی اور اس کے حامی سیاسی جماعت قوم پرستحریک پارٹی یم ہیچ پی کے اعتراضات کے روشنی میں 23 جن کو دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے اس بارے میں ہوئی رائے شماری میں کمیشن کے ساتھ میں سے چار ارکان نے فیس لے کے حمایت کی ہے کہ دوبارہ انتخابات کروائی جائیں اس اعلان کے بعد عوامی جمہوری پارٹی سی ایچ پی کے موجودہ ناظر اکرم امام اغلو سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا یعنی ناظرین اس وقت جو بلدیہ حالیہ انتخابات ہوئے تھے اس پر منٹ پرائم ٹیم بھی آپ لوگوں کے سامنے شاید یاد ہوگا اس میں کہا تھا کہ دو علاقوں میں جو ہے بہت بری طرح سے آخ پارٹی کی جو ہے ہار ہوئی تھی اور اس میں اپوزیشن پارٹی نے اختیار سنبھالا تھا لیکن اس میں حقیقت یہ ہوا تھا کہ کئی ساری ووٹوں کو الیکشن کمیشن نے کل آدم قرار دیا تھا جس کو جو کسی بھی پارٹی کے حق میں نہ جانے کی طرح کا ہے اس کے کچھ اصول تھے ان اصولوں کو نہ اپنانے کی وجہ سے اسی وجہ سے جو ہے آخ پارٹی نے اس پر اعتراض جتایا تھا تو اس پر لگاتر میٹنگ کے بعد اب وہاں کے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ 23 جن کو دوبارہ وہاں پر انتخابات کروائے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ 23 جن کو جب انتخابات کروائیں گے تو پھر وہاں پر کیا دوبارہ نتیجہ سامنے آتا ہے بہرکیف ناظرین دوسری اہم ترین ہماری خبر مغربی بنگال میں حالی میں آئے فانی توفان پر سیاسی میدان میں بھی توفان آیا ہوا ہے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کے حملے کا جواب دیتے پر کہا ہے کہ وہ نرندر مودی کو وزیر اعظم نہیں مانتی اور وہ ان کے ساتھ ایک اسٹیج پر نظر بھی نہیں آنا چاہتی وشنو پور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ممتہ بنر جی نے کہا کہ میں انہیں ملک کا وزیر اعظم نہیں مانتی ہوں اس لئے میٹنگ میں یہ نہیں بیٹھی میں ان کے ساتھ یہ ایک اسٹیج پر نہیں دیکھنا چاہتی ہوں میں اگلے وزیر اعظم سے بات کروں گی ہم توفان سے ہونے والے نقصان کا دھیان رکھ سکتے ہیں ہمیں انتخابات سے پہلے مرکز کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ممتہ بنر جی یہی نہیں رکھی انہوں نے مودی کے جواب میں کہا کہ اگر میں ٹول کلیکٹر ہوں تو آپ کیا ہیں سر سے پیر تک آپ لوگوں کے خون سے سنیف بے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی یعنی وزیر اعظم کے اہلیہ کیا کرتی ہیں اور وہ کہاں رہتی ہیں تو انہوں نے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نہیں جانتے جو اپنے اہلیہ کا دھیان نہیں رکھ سکتا تو وہ ہندوستانیوں کا دھان کیا خاک رکھے گا ایک دیگر جلسے سے خطاب کرتے میں ممتہ بنر جی نے صاف کہا کہ وزیر اعظم نے انہیں توفان سے متاثرہ علاقوں کے تعلق سے بات کرنے کے لئے بلایا تھا اور انہیں نے وہاں بلایا تھا جہاں وہ ایک انتخابی جلسہ کرنے کے لئے وڑیشہ سے واپسی پر اترے تھے اس سلسلے میں ممتہ بنر جی نے کہا کہ کیا ہم ان کے نوکر ہیں کہ وہ جہاں بھی بلائیں گے ہمیں وہاں جانا پڑے گا اب وہ الزام لگائیں گے کہ میں نے جواب نہیں دیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا دراصل پیر کے روز وزیر اعظم نے مغربی بنگال میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جب وڑیشہ میں فانی طوفان سے ہونے والی نقصان کا جائزہ لے کر آیا تھا تو میں نے اس تعلق سے بات کرنے کے لئے ممتہ بنر جی کو بھی فون کیا تھا لیکن دیدی میں تو بہت غرور ہے انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی میں نے ان کا فون کا انتظار کیا لیکن انہوں نے فون نہیں کیا انہوں نے مزید کہا تھا کہ سپیڈ بریکر دیدی کو سیاست میں زیادہ دلچسپی ہے میں ریاست کے افسران سے طوفان کے تعلق سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ریاست ہی حکومت نے ایسا ہونے نہیں دیا ناظرین دراصل وزیر اعظم کو اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگ سپا انتخابات میں ان کو حکومت بنانے کے لئے وزیر اعلا نوین پتنائک سے ملے اور ممتہ سے ملنا چاہتے تھے لیکن ممتہ نے ان سے ملنے سے صاف انکار کر دیا ہے جہاں ناظرین یہ حقیقت ہے کہ شروع دن سے ہی ممتہ ابنر جی نرند مودی سے ڈیریکٹ لوہا لیتے ہوئے نظر آ رہی تھی اور اب تو ڈیریکٹ صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ایکسپائری پی ایم ہے یعنی ان کا ڈیٹ ختم ہونے والا ہے ان کا ویلی ڈیٹ ختم ہونے والا ہے لہٰذا ان سے کوئی بات کر کے فائدہ نہیں ہے یہ صاف ممتہ ابنر جی نے کہہ کر کے سارے ہندوستان کے واسنے کو یہ بتا دیا ہے کہ اگلے لوکتابہ انتخابات میں یعنی دوہزا انیس میں کوئی اور پی ایم کی کرسی پر پراجمان ہونے والا ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ مہاگڑ بندن میں سب سے پاورفل لیڈر ممتہ ابنر جی ہمانی جا رہی ہیں اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ پی ایم کی جو ہے کینڈیڈیٹ ثابت ہوں بہرکہ اپناظرین یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اب ہم ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں پریاغ راج کے نرنجن اکھاڑے سے جڑے سندھ سوامی آنند گری کو آسٹریلیا کی سیڈنی شہر میں خواتین کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے الزام میں گریفتار کیا گیا ہے انہیں 26 جن تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا 38 سالہ سندھ سوامی آنند گری اکھل بھارتی آکھاڑا پریشت کے صدر مہنت نرند گری کے شاگرد ہیں اور ملک و بیرون ممالک میں یوگ سکھانے کا کام کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اکھل بھارتی آکھاڑا پریشت یہ وہی ہے جو بارہا بابری مسجد اور رامندی کے معاملے میں بہت زیادہ بکواس کرتا ہے اور بہت زیادہ زہر اگلنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ بابری مسجد اپنی جگہ پر نہ ہونے کا اعلان کر کے بار بار جو ہے اکھل بھارتی آکھاڑا پریشت میڈیا میں آ کر کے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی کے جو اہم ہیں مہنت نرند گری یہ اس کے شاگرد ہیں جن کو جو ہے آسٹریلیا میں گریفتار کیا گیا ہے ایک ویب سائٹ کو مہنت نرند گری نے آنند گری کی گریفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہ معاملہ سال دوہزار سولہ کا ہے انہوں نے بتایا کہ معاملہ مارپیٹ کا نہیں ہے بلکہ سادو سنتوں کے ذریعے پیٹ تھپ تھپا کر ان کی حوصلہ افضائی کرنے کا ہے لیکن بیرون ممالک کی خواتین نے اسے غلط طریقے سے لے لیا اور مارپیٹ کا الزام لگا دیا جبکہ مارپیٹ جیسا کچھ بھی نہیں ہے آنند گری کو اعتبار کو دو فیر بارہ بچ کر پیتیس بجے گریفتار کیا گیا ہے سوامی آنند گری پر دو الگ الگ موقع پر دو خواتین کے ساتھ مارپیٹ کرنے کی الزامات لگے ہیں الزام کے مطابق انہیں دو موقع پر ہندو مذہبی تقریبات میں شرکت کے لئے بلائے گیا تھا جہاں سال دوہزار سولہ میں انہوں نے اپنے بیڈروم میں ایک انتیس سالہ خاتون کے ساتھ مبینہ مارپیٹ کی تھی اس کے بعد سال دوہزار اٹھارہ میں گری نے لاؤنج روم میں ایک چوتیس سالہ خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر مارپیٹ کی آنندگیری انٹرنیشنل یوگرو کے نام سے معروف ہے وہ مذہبی تعلیم دینے کے لئے ہانگ کانگ لندن جنوب آفریقہ پیریس اور ملبون سمیت تیس ممالک کا دورہ کر چکے ہیں آنندگیری کیمریچ آکسفورڈ جیسے معروف انیورسٹیو میں لیکچر بھی دے چکے ہیں اب لیکن ان پر آسٹریلیا کی پولیس کا شکنجہ قصہ ہے اب آگے دیکھنا ہے کہ ان پر کس طرح کی مختلف الزامات لگنے والے ہیں کہیں جسمانی حراسانی کہ ان کی گریفتاری سے اکھاڑا جو ہے وہ بدنام ہوا ہے جو اکھل بھارت اکھاڑا پریشد اور اس کے صدر مہنت نریندری گیدی پر اس وقت آنچ آ گئی ہے بیرکعیف ناظرین آج کے ایک اہم ترین خبر رویش کمار نے اپنے بلوگ میں ایک بہترین مضمون لکھا ہے اور وہ مضمون ان صحافیوں کو لکھا گیا ہے جو صحافی راستے میں چلتے ہوئے جو لہر یعنی مودی لہر کو زبردستی بلوانا چاہتے تھے یا پھر کیا وہ ناکام ہو رہے ہیں اس مضمون میں انہوں نے بہترین انداز میں خاکا کھینچا ہے اس کے کچھ اختیباسات میں آپ کو دیوائر کی شکریہ کے ساتھ آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں اتر پردیش والے پریشان ہیں جدر دیکھتے ہیں ادھر دہلی سے آنے والے صحافی مل جاتے ہیں لوگ اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ صحافی خبر کھوج رہے ہیں پتا چلتا ہے کہ دہلی سے آ کر لہر کھوج رہے ہیں لہر کھوج کر دہلی چلے جائیں گے وہاں جا کر ٹویٹ کریں گے گاؤں کے لوگ ایک طرف سے صحافیوں کو نمٹاتے ہیں تو دوسری طرف سے ریسرچ آ جاتے ہیں گاؤں کے کچھ لوگ اچانک دہلی اور نیو یارٹ سے کنیکٹ ہو گئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہندوستانی جمہوریت کا سورس اگر کہیں پھیکا پڑا ہے تو گاؤں میں ہے چائے کی دکان پر سارے سورسس بیٹھ گئے ہیں بیچ میں بیٹے صحافی کی فوٹو لی جا رہی ہے دہلی ٹویٹ ہو رہا ہے کم فم ہو گیا ہے کہ یہ ووٹر ہے لیکن سیمپل ٹیسٹ باقی ہے نام سے شروع ہو کر بات ٹائٹل پر ختم ہوتی ہے یادوں کو گڑ بندن کا سمجھاتا مگر بی جی پی کا نکل گیا ہے مشرا جی سماجوادی ہو گئے ہیں صحافی کو لگاتا کہ راشترووادی ہوں گے موریا اور کشواہ کا پتا کرنے کا نیا چلن ہے ان کا دیکھو کدھر ووٹ کریں گے کیا سوچ رہے ہیں کیا بالمک جاڑوں کے ساتھ جائیں گے کیا کشواہ کرمی کے ساتھ جائیں گے کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے سب وہیں چائے کی دکان پر بیٹے ہیں تناؤں میں ہیں کہ بل کون بھرے گا چرچے کا سکرین شاٹ لیا جائے چکا ہے اب تو بچنے کا بھی سکوپ نہیں ہے کہ ہم ٹھیکر پر نہیں تھے چائے والا تنگ آ چکا ہے دہلی سے ببنی آئی ہے گرمی میں آنچل سر پر ہے بابو کے آنکھوں میں چشمہ فلیش کر رہا ہے اچانک سے اس کی دکان پر گوگا جاسوس کی ٹیم کے دو کارکن نظر آدنے لگے ہیں کرے تو کیا کریں اتر پردش پریشان ہے صحافی پریشان ریاست کو لے کر پریشان ہے پریشان پریشان کو لے کر پریشان ہے تب ہی جی ایش ٹی سے برباد ایک کاروباری بھارت ماتا کی جائے چلاتا ہے جی ایش ٹی کے بعد کالادھن ختم ہو گیا ہے جی آپ کا کتنا ختم ہوا کاروباری کہتا ہے کہ ہمیں بدنام کر دیا گیا ہم تو ایمانداری کی کمائی کھاتے تھے جی ایش ٹی نے ہمیں چور بنا دیا صحافی پرجوش ہوتا ہے یہ اوپر سے پرو مودی ہے مگر اندر سے انٹی مودی ہو گیا ہے کاروباری سمجھنے میں لگا ہے کہ صحافی پرو مودی ہے یا انٹی مودی ہے وہ دونوں باتیں بول کر چلا جاتا ہے صحافی کا نوٹس گجبج ہو جاتا ہے لو چل رہی ہے صحافی گاؤں میں جاتا ہے تالاب کے کنارے جہاں سارے پالیتن کے پیکٹ ایک ساتھ رہتے ہیں بڑے پیکٹوں کے درمیان گھٹکا کا پاؤچ بھی سیف فین کر رہا ہے چار لوگ بیٹے صفائی کے باتیں کر رہے ہیں کم سے کم چرچہ تو کی بیت الخلا تو بنایا بھلے چل نہیں رہا مگر بیت الخلا تو کھڑا تو ہے مکھیا جی لے لیے کچھ پیسے لیکن باقی تو دے دیئے صحافی سمجھ نہیں پا رہا مودی کی تعریف کر رہا ہے یا کھنچائی کر رہا ہے اس کو صرف یہ کی بات جانی ہے مودی یا گزنت بندن یعنی گٹ بندن گاؤں کے لوگ کئی باتیں بتانا چاہتے ہیں صحافی دو میں سے یہ کی سننا چاہتا ہے اس کو دہلی میں سب سے پہلے ٹویٹ کرنا ہے ووٹر کے پاس اپنا ایکسرے مشین ہے صحافی کے پاس یمارائی یم مشین ہے دونوں ایک دوسرے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں چینل کا نام سنکا لوگوں نے گلہ کھکار لیا ہے اپنا پینترہ بدل لیا ہے ووٹر کوئی سگنل میں سگنل ہی نہیں دیتا ہے ووٹر ڈرا ہوا ہے صحافی سہما ہوا ہے بات چیز شروع ہوتی ہے ووٹر ڈرا ہوا ہے صحافی سہما ہوا ہے پتہ نہیں کون کیا نکل گئے جائے گا ووٹر تناؤں میں ہے کہ صحافی مودی بکت ہے یا گڑ بندن کا صحافی تناؤں میں ہے کہ ووٹر مودی بکت ہے یا گڑ بندن کا دونوں ایک دوسرے کا جائزہ لیتے ہیں باہر سے اندروں نے امتحان چالو ہے لگتا ہے یہ مودی بکت ہے چلو اتنا تو کمپم ہو گیا ہے مگر بول کیوں نہیں رہا ہے بولنے کے لیے ہی تو مودی بکت بنا تھا دوسری کی بولتی بند کرنے کے لیے مودی بکت بنا تھا اب کیوں نہیں بول رہا ہے سال دوہزار چودہ میں تو خوب بول رہا تھا دوہزار انیس میں کیا ہو گیا صحافی سوچنے لگتا ہے یار یہ لگ رہا ہے کہ مودی بکت ہے کہیں ہم اس کو انٹی مودی تو نہیں لگ رہے ہیں کیا پتہ اسی سے خاموش ہو کچھ نیوٹرل پوچھتے ہیں قومی سلامتی کا سیمپل نکالتا ہے اب تو بولے گا ہی کیا آپ پلواما اٹیک کے بعد ہندوستان کے اٹیک سے خوش ہیں سوال پھینک کر صحافی ووٹر کے پھٹنے کا انتظار کرتا ہے ہاں بولے گا تو بھکت اور نہ بولا تو گڑ بندن ووٹر پھٹائی نہیں بولتا ہے کہ بابو ہم پلواما پر مودی کے ساتھ ہیں پلواما میں مودی کے ساتھ ہیں مگر یوپی میں مائیواتی کے ساتھ ہیں what آپ پلواما پر مودی کے ساتھ ہیں مگر یوپی میں مائیواتی کے ساتھ کیا مطلب ہوا اس کا انڈر کرنٹ بولتے ہیں اس کو دہلی سے آئے بابو جی آپ لہر کھوشتے آئے تھے ہم آپ کو انڈر کرنٹ بتا رہے ہیں صحافی تناو میں ہے لہر کھوشنے آیا تھا انڈر کرنٹ مل رہا ہے تب ہی مودی مودی کرتی بھی ایک جیپ گزرتی ہے آج شام امیشہ کی ریلی ہونے والی ہے دہلی سے آیا صحافی ٹویٹ کرتا ہے کہ راہل گاندی سو رہے ہیں اکلے شادو کھو گئے ہیں مایواتی من نہیں رہی ہے انتخاب صرف مودی لڑ رہے ہیں صحافی انتظار نہیں کر سکتا ہے وہ یوپی آیا ہے دہلی جا کر ٹویٹ کرنے کے لئے لکنو ائرپورٹ صحافی ٹویٹ کرتا ہے یوپی میں گڑ بندن کی چرچہ تو ہے مگر زمین پر بی جی پی ہے ٹویٹ کرنے کے بعد صحافی کی دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے لائکس اور ری ٹویٹ کتنے گننے لگ جاتا ہے کم آیا ہے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے مودی لہر مٹ گئی ہے پھر وہ نمبر ٹویٹ کرتا ہے گڑ بندن چالیس بی جی پی 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 تیس کانگریس پانچ بس اس کا سارا ٹنشن نکل گیا اب اس کو ہوای جہاز کی سیٹ کے بغل میں ایک خاتون ملتی ہے کہتی ہے کہ وہ تو پریانکا کو وڑ دے گی پھر وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ پریانکا کو کوئی کم نہ آنکے لیکن ائرپورٹ سے باہر آتے ہی اولا اولا بولتا ہے جس پر بیٹھ کر کے سوار کر رہا ہوتا ہے کیا ہے ہم جونپور سے ہیں مودی جی آ رہے ہیں صحافی پھر ٹویٹ کرتا ہے کہ مودی ہی آ رہے ہیں دہلی سے جانے والے صحافیوں پر اسٹوری کا دباؤ نہیں ہوتا نمبر اور لہر بتانے کا دباؤ ہوتا ہے نہیں بولو تو لوگ کونے میں کھیج کر لے جاتے ہیں مجھے صرف بتا دو لیکن بتانے سے پہلے اپنا بتا دیجئے انہوں نے دہلی سے ہی یو پی کا نمبر بتا دیا ہے اب دوسرا تناؤ اس سے میچ کرتا ہوا کچھ بول دیں یا اپنا والا بولنے کا رسک لے لے صحافی بہت پریشان ہے اس کو بامانہ ہونا ہے بامانہ ہونے کے لئے لہر بتانا ہے اور صحیح صحیح نمبر بتانا ہے جیہاں ناظرین یہ کچھ ایسی تحریر کے ذریعے سے صحافیوں کے حالات اور پھر اتر پردیش میں جو حالات الکشن کے موقع پر بنے اور وہاں کے لوگوں نے جو چیزیں شیئر کی اور وہاں کا زمینی سطح پر کیا حال ہے وہ جو ہے رویش کمار حمروں کے سامنے اپنے فیس بک کے بلوگ میں بتانے کی کوشش کی تھی جس کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا مجھے امید ہے کہ آپ کوئی اس کا پیغام پہنچ چکا ہوگا آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاصل ہوگی مجھے ہاں پر اچان سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ